ہم نے فیکٹوئیلز کی بات کی تھی نیکسٹ اپ دیکھیں گے کانٹنگ رولز دو رولیں پسٹھ رول آف ایڈیشن وہ دھیان سے سمجھو گے سپوز کوئی ورک ہے و جس کے دو پارٹس ہیں و1 اور و کوئی کام ہے ورک و جس کے ہمیں دو پارٹس کر لیے و1 و یہ ورک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اگر ان میں سے ہم کسی ایک پارٹ کو کمپلیٹ کر دیں یعنی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ دونوں کام نہیں کرنے اگر آپ یہ کوئی ایک کام کرتے ہیں آپ کا ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایدہ و1 اور و میں سے تبھی ایک پورا کر دو آپ کا ورک کمپلیٹ ہوتا ہے اور محلو اسے کمپلیٹ کرنے کے و1 کو کمپلیٹ کرنے کے M ویز ہیں M آپشن سے آپ کے پاس اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے N ویز ہیں اس ورک کو ہم و1 کو M ویز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں M آپشن سے کمپلیٹ کرنے کے اس کو ہم N ویز میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ W کو کمپلیٹ کرنے کے لیے N ویز سے کسی A کو ہی کمپلیٹ کرنا ہے تو ہم کہیں گے اسے کمپلیٹ کرنے کے total number of ویز ہو گئے ان دونوں کا sum یعنی اس کے کمپلیشن کے number of ویز ہو جائیں گے ابھی اگزامپل سے بہت بہتر سمجھنے آئے گا پہلے میں رول سمجھا رہا ہوں کہ کسی ورک کے دو پارٹس ہیں و1 اور و2 یہ ورک کمپلیٹ ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک پارٹ ہی ہم پورا کر دیں چاہے اس کو یا اس کو دونوں کرنے کی طور اس کو کمپلیٹ ہم سپوز م ویز میں کر سکتے ہیں اس کو کمپلیٹ ہم ان ویز میں کر سکتے ہیں ہم کہیں گی یہ جو ورک ہے ہمارا یہ کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے م پلس ان ویز میں لکھ لو پہلے رول پہلے ایکسپلین کٹتا لیکھو suppose w1 اور w2 suppose w1 اور w2 are two parts of the work are two parts of the work to complete the work ! تو کمیتے کی دولو تکمیتے ہوجود پیدا ہے ہم سامنے جانب خود نیو نیو ان باستی دولو if w1 can be completed in m ways if w1 can be completed in m ways and w2 can be completed in n ways then the work w in the work w can be completed in m plus n ways m plus n ways and this work is a part of the work and this work is a part of the work and if you are a part of the work w1, w2 and w3 w3 لیکن w کو complete کرنے کے لئے کسی ایک کو ہی complete کرنا either w1 or w2 or w3 w1 کے n ways w2 کے n ways w3 کے suppose p ways ہوتے تو ہم کہتے work w complete ہوگا m plus n plus p ways میں تینوں کا سم ایسے چار part ہوگا تو چاروں کا سم پانچ part ہوگا پانچوں کا سم condition یہ ہے کہ ہمارا work w complete ہو جاتا ہو ان میں سے کسی ایک کو ہی complete کرنے پر اب دیکھو اگزامپل سے سمجھو بہت آسان ہی مان لو آپ کسی بک شاپ پہ گئے آپ سوچ کر گئے ہو کہ آپ کو ایک بک لینی ہے either physics or chemistry لینا ایک ہی ہے یعنی آپ کا کام complete ہو جائے گا آپ کو ایک بک لے لو چاہے physics کا chemistry کا مان لو physics کے آپ کو five books دکھائی گئے جب آپ بک شاپ پہ گئے تو آپ کو physics کے پانچ option دیئے گئے کہ یہ پانچ books ہیں chemistry کے suppose آپ کو six books دکھائی گئے لینا تو آپ کو ایک ہی بک ہے یعنی کوئی بھی ایک بک لوگ ہے آپ کا work complete ہو جائے گا کام آپ کا کیا ہے ایک بک لیں تو اگر آپ physics والا book خرید کرتے ہیں تو آپ کے پاس پانچ options ہیں پانچ میں سے کوئی بھی ایک لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ physics کا book لیتے ہیں تو five ways میں یہ work complete کیا جائے سکتے ہیں اگر chemistry کا لیتے ہیں تو آپ کے پاس چھے options ہیں آج اتنے انیند آرہی ہے تجھے آنی پھلے پھلے آری ہے آری ہے chemistry کا book لیتے ہیں تو آپ کے پاس چھے options ہیں obviously آپ کے پاس total options کتنے بن گئے یعنی جب آپ book choose کرنا شروع کرو گئے تو آپ کے پاس total گیارہ option ہیں گیارہ میں سے کوئی بھی ایک بک لے سکتے ہیں یعنی total option ہے آپ کے کتنے بن گئے دونوں کا sum five plus six تو physics کے لیے پانچ options تھی chemistry کے لیے چھے options تھی آپ کا کام ہے ایک بک لینا تو ایک بک لینے کے لیے آپ کے پاس total کتنے options بن گئے eleven options ہو گئے یعنی جو آپ book خرید سکتے ہیں eleven ways میں لے سکتے ہیں eleven میں سے کوئی بھی ایک pick کر سکتے ہیں بات سمی ماری ہے معلوم ہم نے اس کے تین part کر دی ہے maths کے suppose four books آپ کو لینا ایک ہی book ہے اب آپ ایک book لوگے یا تو physics کا یا chemistry کا یا maths کام تو ایک ہی کرنا آپ کو تین میں سے کوئی ایک کام کر دو گئے اب cover complete ہو جائے گا physics کے لیے آپ کے پاس پانچ option ہے chemistry کے لیے six maths کے لیے چار total اب آپ کے پاس کتنے options ہیں جب آپ book pick کرو گے تو fifteen میں سے کوئی بھی ایک book لے سکتے ہو یعنی آپ کے پاس total ways کتنے ہیں fifteen تو ان تینوں کا sum تو جب بھی کسی work کے کئی سارے parts ہوں گے اور work کو complete کرنے کے لیے ان میں سے کسی ایک part کو ہی پورا کرنا ہو تو total number of ways ہو جائے گا ان کا sum سمجھواری بات ایک اور example دیکھیں مان لو آپ کو a سے b تک جانا ہے two places ہیں a and b آپ کا کام ہے a سے b تک جانا ہے either by a bus or by a train or by a flight تین option ہیں آپ کے پاس آپ train سے جا سکتے ہو bus سے جا سکتے ہو اور flight سے جا سکتے ہو کام تو آپ کو آپ کو صرفے سے b تک جانے سے مطلب ہے یعنی آپ کا کام پورا ہو جائے گا کسی ایک bus سے چلے جاؤ یا کسی ایک train سے یا کسی ایک flight سے suppose a and b کے بیچ میں five trains seven buses ہیں اور two flights ہیں کرنا تو آپ کو ایک ہی کام ہے اگر آپ train سے جاؤ گے تو آپ کے پاس پانچ option ہیں پانچ میں سے کوئی ایک train لوگ ہے bus سے جاؤ گے تو چار اور سات options ہیں سات میں سے کوئی ایک لوگ ہے اور flight سے جاؤ گے تو آپ کے پاس دو options total options کتنے ہو گئے یعنی آپ a سے b تک کتنے ways میں جا سکتے ہیں a سے b تک جانے کے لئے آپ کے پاس total 14 options ہیں 14 میں سے کسی بھی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں تو دیکھو تینوں کا sum ہو گیا تو جب بھی کسی work کے کئی سارے parts ہوں گے work کو complete کرنے کے لئے کسی ایک part کو ہی complete کرنا پڑے تو work کے completion کے total number of ways ان parts کے number of ways کا sum ہو گا سمجھ میں آگئے با وقت آگئے بڑھاتے ہیں rule of multiplication ہم نتے کے لئے تقلے موسیقی سیم طور پ ویک اون دو پارٹس ہیں W1 & W2 یہ ورک آپ کا کمپلیٹ ہوگا اور آپ یہ دونوں پارٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے یہ دونوں پارٹس کمپلیٹ کرنے ہوں گے W1 & W2 بہت کمپلیٹ کروگے تب ہی ورک کمپلیٹ ہوگا سپوز ہم W1 کو مویز میں کمپلیٹ کرسکتے ہیں W2 کو مویز میں کمپلیٹ کرسکتے ہیں تو ہم کہیں گے آپ کی ورک کمپلیٹ مویز میں کمپلیٹ ہوگا دونوں کا پروڈکٹ ہوگا اگر دونوں کام کرنا پڑھ رہا ہے اس کو W1 & W2 دونوں کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ ورک کمپلیٹ ہوگا تو اس کا نمبر آف ویز ان کا پروڈکٹ ہوگا مالو تین پارٹ ہوتا W1, W2 & W3 ورک تبھی کمپلیٹ ہوگا جب تینوں پارٹ کو کمپلیٹ کریں تینوں کو کمپلیٹ کر کے ہی ورک کمپلیٹ ہوگا تو پھر نمبر آف ویز ہوتا تینوں کے نمبر آف ویز کا پروڈکٹ یعنی W کمپلیٹ ہوگا M into N into P ویز میں اگر تیسرا والا پارٹ P ویز میں کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے کھلی کھلو سپوز W1 & W2 سپوز W1 & W2 are two parts of the work W are two parts of the work W to complete the work W to complete the work W we have to complete both the parts W1 & W2 we have to complete both the parts W1 & W2 if W1 can be completed in N ways and W2 can be completed in N ways if w1 can be completed in N ways and w2 can be completed in N ways then the work w then the work w can be completed in mn ways m into n ways mn ways next week mn progressions ka test tps complete ka lyeye tk ab dhekho product tool kaise kama kata bhasfak yeh ki product tool me agar yeh dho nho parts complete ka lyeye to work complete ho to hum kehenge ki number of ways ka in dho nho ke number of ways ka product ab dhekhe se mhjee example se bheater semjhna ha ha pherse wahi baat me kharo khe suppose aap book shop pego 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 آپ وہ خرید سکتے ہو آپ کے پاس ٹوٹل ٹویلو آپشنز ہیں ٹویلو کیسے ہیں میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں لیکن یہ رول یاد رکھنا ہے چونکہ ابھی تو چھوٹا ہے تو میں لکھ کے دکھا دوں گا بارہ آگے انسر آئیں گے ٹویل تھوزن ٹویل ویک تو وہ لکھ کے نہیں دکھایا جا سکتے ہیں رول کام کرے گا ہمیشہ تو آپ رول پہ دھیان دے کہ اب یہ تو جیسے میں نے کر رہا ہوں کہ فیزکس کے تین ہے کیمسٹری کے چار ہے اگر میں کہوں ہمارے پاس ٹوٹل آپشنز ہو جائیں گے ٹویل ہنڈر تھٹی انٹو فورٹی ہو جائے گا وہ لکھ کے نہیں دکھایا جا سکتا ہے اس لئے آپ رول کو سمجھیں کیسے ٹویل کیسے بنے گا دیکھو فیزکس کے تین بک سے مالو پی ون پی ٹو اینڈ پی تھوی اور کیمسٹری کے جو چار ہیں وہ مالو سی ون سی ٹو سی ٹری اینڈ سی فور ہے تو ایک آپ کو اس میں سے لینے ہے ایک اس میں سے لینے ہے تو آپ کومنیشن کیا کیا بنا سکتے ہیں پی ون اس کا پی ون لے گیا اس کا سی ون لے گیا رہا تا ایک کومبینیشن ہو گیا پی ون سی ون پیرو سکتر پی ون سی ٹو دوسرا تیسرا پی ون سی ٹری чوتھا پی ون سی فور چار تو پی ون کے ساتھ ہی ہو گئے پی ون سی ون پی ون سی ٹو پی ون سیprend Robin C پی ون سی ٹری چار ہو گئے پھر پانچوں بن ہوا پی two سی ون پی ٹو سی ون پی سی ٹو پی ون سی ٹری co eight ہو گئے when کمبینیشن لکھ کے دیکھو گا ایسے پی ون سی ون پی ون سی ٹو سے لکھتے جاؤ گے تو ٹوٹل کتنے کمبینیشنز بنیں گے ٹویل ف کمبینیشنز بنیں گے یعنی آپ بکس لے سکتے ہیں ٹوٹل ٹویل فیس میں سمجھ ماری بار مالو آپ کو آپ نے سوچا ہے کہ تین بک لینی مجھے آپ بکس شاپے گئے پی سی ایم لینے کے لیے ایک فیسکس کا ایک کیمسٹری کا اور ایک میٹس کا مالو میٹس کی فائی بکس دکھائیں گے کام آپ کا تبھی کمپلیٹ ہوگا جب آپ تینوں ایک ایک جائے لوگے تھے ایک فیسکس سے ایک کیمسٹری سے اور ایک میٹس کیونکہ تینوں کام کرنا ہے تو اب نمبر آف ویلز کیا بولیں گے تینوں کا پروڈکٹ 3 into 4 into 5 نہیں اب آپ کے پاس سکسٹی ویلز ہیں سکسٹی آپشنز ٹوٹل ہیں اگر آپ کو تینوں سبجیکٹ سے ایک ایک بک پک کرنی ہے مالو اس کے پانچ آپشنز تھے ایم 1 ایم 2 ایم 3 ایم 4 ایم 5 ٹھیک چونکہ تینوں سے ایک ایک سبجیکٹ پک کرنا ہے تو فیسکس کے لیے آپ کے پاس تین آپشنز ہے کیمسٹری کے لیے چار آپشنز ہے میٹس کے لیے پانچ آپشنز تو ٹوٹل نمبر آف آپشنز بنیں گے 3 into 4 into 5 سیدھا لیگ دھو گے آپ کا ہوگے بھوک آف فیزکس کین بی سیلیکٹڈی 3 ویس بھوک آف کیمسٹری کین بی سیلیکٹڈی 4 ویس بھوک آف ماتس کین بی سیلیکٹڈی 5 ویس یہ ٹوٹل نمبر آف ویس چونکہ تینوں سے ایک ایک لین ہے تو ٹوٹل نمبر آف ویس دیکھو گے 3 into 4 into 5 یعنی 60 ٹوٹل نمبر آف ویس 3 کے ساتھ 5 P1 C4 کے ساتھ 20 ہو گئے 5 into 5 plus 5 plus 5 اور 20 تو P1 کے ساتھ ہی ہو گئے پھر 20 P2 کے ساتھ ہوں گے اور 20 P3 کے ساتھ ہوں گے تو ٹوٹل کتنے کامبینیشنز بنیں گے 60 کامبینیشنز ہوں گے سمجھ مائی باگ دوسرا ایکزامپل سمجھے آپ مان لو آپ کو A سے B تک جائے یہ آپ کا کام ہے بھر آپ کو A سے B جانا ہے وائر C C ہو کر یعنی آپ پہلے A سے C جاؤ گے and then C سے B جاؤ گے آپ کو A سے B تک جانا C ہو کر یعنی A سے C جانا ہے and then C سے B تک جانے مان لو A سے C تک جانے کے لیے تین رستیں تھری روڈ سے سپوز آپ بائی روڈ جا رہے ہیں اور تین روڈ ہے A سے C تک جانے کے لیے اور C سے B تک جانے کے لیے سپوز فور روڈ اب دستی A سے B تک جانے کے لیے چکے آپ کو یہ دونوں کام کرنا ہے تو A سے C ہم جا سکتے ہیں ثری ویز میں ثری سے B جا سکتے ہیں فور ویز میں ہم کہیں گے A سے B تک جانے کے لیے ٹوٹل نمبر آف ویز ہوں گے ان کا پروڈکٹ سم نہیں چونکہ دونوں کام کر رہے ہیں تو ثری ان ٹو فور ٹوٹل کتنے ویز ہوں گے ٹویل ویز ہوں گے کیسے ٹویل ہے لنکیں بھی دیکھ سکتے ہیں مالو یہ تین روڈ ہیں میں ان کا کچھ نام دے دیا سے A1 A2 A3 اور یہ تین روڈ ہیں ان کے نام دے دیا سے B1 B2 B3 اور B4 دیکھو آپ کہ بارہ کمبنیشن بنیں گے یہاں سے A1 سے چلو گے A1 B1 لے سکتے ہیں A1 B2 لے سکتے ہیں A1 B3 لے سکتے ہیں A1 B4 لے سکتے ہیں تو تین پہ A1 کے ساتھ ہی ہوگا چار A2 کے ساتھ ہو جائیں گے چار اس کے ساتھ ہو جائیں گے چلیے گوشن لکے چلیے گوشن لکے ہمارے بارgence چلیے روڈ ہیں چلیوند چلیوند بارد چلیوند 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 good night. you can go from A to B and then come back dono kaam karnia janai aur vaapas lautna and then come back by a bus if no.1 میل کو there is no restriction no.2 no.2 mein you have to return by a different bus یعنی آپ جس سے جاؤ گے اس سے نہیں لوٹ ہوگے دوسرے بس سے آنا ہے you have to return by a different bus total 10 buses ہیں running between A and B اگر کوئی restriction نہیں ہے جانے اور آنے پہ کوئی بس سے چلے جاؤ کسی سے بھی آ جاؤ تو total کتنی ویز ہوں گے اور اگر restriction یہ ہے لوٹنے کے لئے آپ کو different bus کا use کرنا ہے تو total کتنی ویز ہو گیا ہو گیا جانے کے لئے 10 ویز پہلے کیس میں اگر کوئی restriction نہیں ہے تو جانے کے لئے آپ کے پاس 10 options ہیں لوٹنے کے لئے بھی 10 options ہیں چونکہ آپ کو دونوں کام کرنا ہے جانا بھی آرانا بھی تو total number of ویز ہو جائیں گے 10 into 10 یعنی پہلے کیس میں کتنے ویز ہیں آپ کے 100 سبجیکٹیو میں آپ تھوڑا سا اس کو sentence بنا کر اچھے سے لکھ ہو گیا یعنی if there is no restriction we can go from A to B by using any of the 10 buses in 10 ways and then come back by using any of the 10 buses again in 10 ways تو total number of ویز ہو گیا 10 into 10 which is 100 پہلے کا تو لکھ دو 10 into 10 100 short میں باقی اب بعد میں آپ اپنا sentence بنا رہو گے اس کو لوٹنے کے لئے دوسرے case میں جانے کے لئے 10 ways but لوٹنے کے لئے 9 ways چونکہ جو بس آپ جانے کے لئے use کرو گے اس کو چھوڑ کر باقی کسی سے بھی لوٹ آب تو جانے کے لئے 10 ways رہیں گے لوٹنے کے لئے 9 ways رہیں گے تو second case میں ہو جائے گا 10 into 9 یعنی 90 ways سمجھ میں آگے بات next question how many arithmetic progressions can be found how many arithmetic progressions can be found if there are five values of the first term and seven values for the common difference first term کی five values ہیں common difference کی seven values ہیں تو آپ کتنے اپی لکھ سکتے number of اپی پھولو کتنے ہو گئے straight away 35 چونکہ اپی لکھنے کے لئے آپ کو first term and common difference دونوں select کرنا پڑے گا تو ایک تو first term آپ select کرو گے اور ایک common difference select کرو گے first term can be selected in five ways common difference in seven ways so total number of aپs 5 x 7 which is 35 next question in how many ways five different books five different books can be distributed can be distributed can be distributed among three children if there is no restriction there is no restriction no restriction کا کیا مطلب ہے آپ کا کام کیا پہلے آپ اپنے کام ڈیسائیڈ کیجئے کیا کام کرنے کو کھا گیا آپ کو five books کو distribute کرنے کو کھا گیا کتنے بچوں میں تین بچوں restriction کوئی نہیں مطلب پورے 24 آپ کے آپ کیسے distribute کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ پانچوں book کسی ایک کو ہی دے دو ہو سکتا ہے کسی کو دو دے دیئے کسی کو دے دو دیئے تیسرے کو ون دے دیئے مطلب وہ آپ کی مرضی ہے مطلب آپ جیسے چاہے باٹنا چاہے باٹ دے کتنی ویز ہیں آپ کے پاس total کیا ہے وہ لو کتنی ویز ہیں books کتنے distribute کرنے آپ کو five obviously سارے books آپ کو distribute کرنے یعنی آپ کو total پانچ کام کرنے ٹھیک first book three ways میں distribute کیا جا سکتا ہے جب آپ پہلا book لوگ ہے تین میں سے کسی کو بھی دے سکتے تو first book can be distributed in three ways second book again three ways third book three ways fourth book three ways fifth book three way تو ہر three raised to five یعنی two forty three ways ہوں گے total تو لکھلو each book can be distributed in three ways each book can be distributed in three ways therefore total number of ways is three into three into three five times لکھ دو total number of ways is three into three into three into three five times یعنی three raised to five which is two forty three بولا تو گیا تا کہ five books distribute کر نے آپ کو سارے بکس آپ کو تو پانچ و distribute کرنے آپ کو distribute کرنے کے لئے کہا گیا تھا مرضی آپ کیا ہے کہ کس کو دیتے ہو لیکن پانچ و آپ کو distribute کرنے ہے پھر آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا جو کام آپ چھوڑی گئے کہ آپ کیسے distribute کرو گئے پانچ و distribute کرنا تھا آپ کو next there are six true or false questions six true or false questions in a test paper in how many ways in how many different ways the paper can be answered if all the questions are attempted یہ بھی condition ہے کہ سارے questions آپ نے attempt کیے چھے question ہیں paper میں true or false type یعنی آپ کو t اور f لکھنا ہے کہ two ہے یا false ہے سارے question attempt کرنے ہیں تو کتنی possible ways ہو سکتے ہیں paper attempt کرنے کے answer دینے کے یہ possible ways 64 کیوں کیونکہ ہر ایک question کو آپ two ways میں answer کر سکتے true یا false ایک question کا دو option ہے t یا f دوسرے question کا دو option ہے t i f تو each question can be answered in two ways کیونکہ آپ سارے attempt کرنے 2 x 2 x 2 x 6 question 2 raised to 6 each question can be answered in 2 ways therefore total number of different ways of attempting the paper is 2 x 2 x 6 times 2 raised to 6 which is 64 here question is same here is 6 question two false type paper and no one has given the correct answer and no two answer sheets are identical یعنی کوئی بھی answer sheets identical نہیں same نہیں ہے تو maximum number of students class میں کتنے ہے یہ بتانے maximum number of students in the class یعنی آپ نے یہ paper 6 question والا paper تھا true false type کے یہ class میں distribute کیا جب آپ کے پاس answer sheet آئے تو کسی نے complete answer صحیح نہیں دیا 6 کے 6 کسی کے بھی صحیح نہیں ہے دوسرا یہ کہ سب کے paper different ہے یعنی کسی بھی دو کا paper identical نہیں بلکل answer sheet identical نہیں different ہے سب زیادہ زیادہ کتنے student ہوسکتے کلاس میں کتنے student ہوں گے maximum 63 چونکہ کسی نے صحیح انصر نہیں دیا تو ایک صحیح وقت چونکہ total 64 آپ نے انصر بتایا کہ total 64 تو اس میں سے ایک تو صحیح ہوگا طریقہ جس سارے صحیح ہوں گے وہ تو ایک ہی ہوگا صرف تو ایک ہوگا جس میں سارے صحیح ہوں گے سارے صحیح والا کوئی نہیں ہے تو باقی بچے کتنے 63 تو 63 different wrong answers ہو سکتے wrong possible ways ہو سکتے وے پر کو انصر کرنے کے تو زیادہ زیادہ student جو ہو سکتے وہ 63 ہو سکتے سمجھ ماری بات next question ایک question paper of a question paper of five multiple choice questions having four choices of which only one is correct having four choices of which only one is correct is given to is given in a test کردو is given in a test all the questions must be attempted in the answer is the question attempt to be attempted all the questions must be attempted if no student has given all the correct answers if no student has given all the correct answer and no two answer sheets are identical no two answer sheets are identical then find the maximum number of students appeared in the test more than students in the maximum number of students appeared in that each question can be answered in four ways 4 four four questions can be answered in four into four into four raise to five which is one zero two four total number of ways one zero two four of which only one is correct way so wrong way kitnä ho go one zero two three kisih ne bhi sahih answer n dya complete that means ki zyada zyada kitnä student ho saktay one zero two three to maximum number of students is one zero two four minus one yani one zero two three kikhe baad next question kikhe how many three digit numbers how many three digit natural numbers are there are there in which all the digits are different in which all the digits are different three digit kai se kitnä number hai jinkä tino digit different hai kitnä hoong hai tino digit ka number hai that simply means ki a koi tino places fill karne tine places yani hundred place tenth place or unit place yaitin place a repeat ni karna digits koi yait to kitna hoong gaya yaitin 640 total 648 numbers a say jins kai tino digit different so in my work tino is 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 wali place zero nia s kata means nine options a here ha pere use ho gaya joh 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 bhi ha pere use kaya وہ یہاں نہیں آسکتا تو اس کے ہاں پھر پھر سے 9 option 9 option اس لیے کہ یہاں 0 آسکتا ہے صرف ایک نہیں آسکتا جو یہاں پہ use ہوئے ٹھیک ہے تو again 9 option یہاں پہ 2 نہیں آسکتے یہ دونوں digit نہیں آسکتے جو آپ نے یہاں use کر لیا جو یہاں use کر لیا وہ یہاں نہیں آسکتا اس کے لیے کتنے options رہے گئے 8 options next question how many four digit natural numbers are there how many four digit natural numbers are there having four at the tenth place four at the tenth place and all the digits should be different and digits can't be repeated and digits can't be repeated چار digit کے ایسے کتنے number ہیں جس کے tenth place پہ four پہ four کتنے digit کا بنانا آپ کو چار digit that means کہ یہ چار places fill کرنے اس میں سے یہ تو آپ نے بول دیا کی tenth place پہ تو ہمیں four ہی رکھنا ہے تو tenth place پہ تو four آ گیا that means کہ action میں تو آپ کو تین places ہی fill کرنے ایک place تو already filled ہے with four تو ایک place پہ تو آپ نے four already رکھ دیا ہے that means کہ کین place پہ ہی کام کرنا digit سے پیٹ نہیں کرنا ہے یہاں پہ zero نہیں آسکتا that means کہ اس کے لئے eight options zero چھوڑ کر ایک یہاں پہ use ہو گیا تو total دس digit ہیں جنس میں سے ایک تو یہاں use ہو گیا four zero یہاں نہیں سکتا تو اس کے لئے کتنے بچے eight دو use ہو گئے ایک یہاں اور ایک یہاں تو اس کے لئے پھر سے بچے eight اس والے place کے لئے again eight options اور اس والے place کے لئے seven options کتنا بن گیا یہ 64 into seven کتنا بنتا یہ four forty eight صرف four forty eight numbers ایسے ہوں گے جس کے tenth place پہ four مط Bra with مطلق How many natural numbers of four different digits are greater than four thousand. How many natural numbers of four digits are greater than four digits? Number again is four digits. Four digits are different. Number is four thousand. Number is four thousand. Four, five, six, seven, eight, nine. Four, five, six, seven, eight, nine. Number is six, six, seven, eight, nine. So, eight, nine, eight, nine, eight, seven. کتنا منرہ ملٹیپلائے کر کے 3000 ٹھیک نیکس قوشن ہاں مینی نیچول نمبر سبب کتنا سبب کتنا پیشنید یہ ٹی نہ قنطین ٹی 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 دیجٹس می بھی ریپیٹڈ می بھی ریپیٹڈ تین دیجٹ کے ایسے کتنے نیچرل نمبر ہیں جس میں سکس نہیں ہوگا یعنی تینوں میں سے کوئی بھی دیجٹ سکس نہیں ہے ایسے کتنے نمبر ہیں اگر تینوں دیجٹس ریپیٹ ہو سکتے ہیں تو ایسے کتنے ہیں ہو گیا جو کو نمبر 3 ڈیجٹ کا ہے حالانکہ اس دیکھ رہے ہیں اگر ہم ڈیجٹ کو ریپیٹ نہ کریں تو کتنے نہیں کریں تو بھئی یہی تو کر گیا ہے کہ 6 نہیں ہے نمبر میں that means کہ 6 ignore کر دو 6 exist ہی نہیں کرنا آپ کو جو ڈیجٹ ہی use کرنے وہ 9 ڈیجٹ ہی use کرنے accept 6 9 میں سے بھی یہاں پہ 0 تو آ نہیں سکتا تو یہاں کے لئے ہمارے پاس 8 options ہیں کوئی بھی رکھ دیں 0 اور 6 کو چھوڑ کر 0 نہیں رکھ سکتے 6 use کرنا ہی نہیں ہے 8 options ایک یہاں use ہو گیا تو اس کے لئے پھر 8 options بچے چکی 6 use کرنا نہیں ہے ایک یہاں use ہو گیا تو اس کے لئے پھر سے 8 options اس کے لئے 7 options 18 to 18 to 7 ابھی لکھا تھا کتنا منا تھا یہ 448 اور اگر ڈیجٹ کو ہم repeat کر سکتے ہیں تو پھر تو یہاں پہ 9 میں سے sorry again یہاں پہ تو ہمارے پاس 80 options رہے گا کیونکہ 0 نہیں آ سکتا ہے یہاں پہ 6 نہیں آ 6 تو تو use ہی نہیں کرنا ہے اگلے والے کے لئے ہمارے پاس 9 options رہیں گے accept 6 کچھ بھی رکھ دیں ٹھیک ہے اور اگلے والے کے لئے بھی ہمارے پاس 9 option رہیں گے accept 6 کچھ بھی رکھ دیں چونکہ repeat کر سکتے ہیں تو 6 کو چھوڑ کر کچھ بھی رکھ دیں یعنی کتنے ہو گئی ہے 648 numbers ہوں گے اگر ڈیجٹس repeat کر سکتے ہیں ٹھیک چھوڑ کر کچھ بھی رکھ دیں اور ڈیویزیبل بائی فائی اور ڈیویزیبل بائی فائی پانچ ڈیجٹ کیسے چار ڈیجٹ کیسے کتنے نیچرل نمبر ہیں جو فائیس سے ڈیویزیبل ہوں اگر کچھ نہ بولوں تو پھر سارے نمبر آپ کو اکانڈ کرنے ہیں یعنی آپ ڈیجٹس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ نہیں بولا کہ ڈیجٹس ڈیفرنٹ ہونے چاہیے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ چار ڈیجٹ کیسے کتنے نمبر ہیں جو فائیس سے ڈیویزیبل ہوں ہو گیا نمبر چار ڈیجٹ کا فائیس سے ڈیویزیبل فائیس سے ڈیویزیبل کا مطلب یہاں پہ زیرو یا فائیب آ سکتا یونیٹ پلیس پہ یا تو زیرو ہوگا یا فائیب ہوگا یعنی ٹو اوپشنز ٹھیک یہاں پہ تو کوئی بھی دس میں سے ایک آجائے یہاں بھی دس میں سے کوئی بھی ایک آجائے بڑیس والے فلیس پہ نائن اوپشنز کیونکہ زیرو نہیں آ سکتا یہاں پہ یہاں زیرو نہیں آ سکتا بلو ٹھیک گئی ہے تو کتنے نمبر بارے ایسے ہوں گے جو فائیس سے ڈیویزیبل ہوں گے نائن انٹو ٹھیک گئی ہے ٹھیک گئی ہے ٹھیک گئی ہے